اسلام علیکم ناظرین پروگرام وی ٹاک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان میاں فراز حسین ناظرین پاکستان مسلمی نون اور ایمکی ایم کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بڑی اہم پیشرف سامنی آئی ہے ایمکی ایم جو ہے وہ جس سیٹ پر ڈیٹ لاکھ برقرار تھا اینے دو سو بیالیس اب ایمکی ایم جو ہے وہ شہباز شیف کو آہ وہ سیٹ دینے پر آمادہ ہو چکی ہے اور ذرائع کے مطابق پاکستان مسلمی نون جو ہے وہ قومی ساملی کی پانچ نشستوں اور سبائی ساملی کی گیارہ نشستوں پر اپنے میڈوار کھڑے کرے گی اور اسے اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں آہ پاکستان مسلمی نون کے جو سینئر رینڈم ہے جوے لطیف صاحب انہوں نے آج پریس کانسلز کرتے ہوئے کہا کہ آہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی سطح پر ہم الائنس نہیں کر سکتے اور مزید کہا کہ پنجاب بھر میں ہمیں آہ سیٹ ارجسمنٹ کرنی بھی نہیں چاہیے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں آج آہ پشاور ہائی کورٹمنٹ ڈیویجن بینچ نے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے واپسی کے حوالے سے پاکستان انطریقہ انصاف کی درخواست پر سمات کی اور سمات جو ہے وہ کل آہ صبح نو نو بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا لیکن فریقین وکلا کی جانت سے اچانک عدالت میں انٹری ہوئی اور کہا گیا کہ آج ارتال تھی اور ہمیں سننے کا موقع دیا جائے اور ہمیں کل سنا جائے تو عدالت پر عدالت نے اس پر کہا کہ آپ صبح نو بجے یہاں پر آئیں آپ کو سنا جائے گا لیکن اگر نو بجے سے لیٹ ہوئے تو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا آہ تو اس ایک ساتھ ساتھ اگر بات کریں جمعہ والے دن سینٹ میں ایک قرارتاد پیش ہوئی الیکشن الٹوا کے حوالے سے اس پر بھی تفصیل ان گفتو کریں گے اس تمام تر صورت علم پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تدیعکار آہ جناب وارس رضا صاحب اور ان کے ساتھ رضا صحیح صاحب اور ان کے ساتھ صفینا خان صاحبہ بہت شکریہ آپ صاحب کا آہ وارس صاحب آپ کے پاس آؤں گا سب سے پہلے کہ جو آج ایم قیم اور پاکستان مسلمی نون کے دربیان سیٹ اور جشمن کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد سے پاکستان مسلمی نون کو کس حد تک مطلب کے سندھ میں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں فراز سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو ریالائز کیجئے کہ غالباً آپ نے ہی ایک ہفتہ پہلے ایک سوال کو پوچھا تھا ایم قیم کے حوالے سے اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے گی یاد ہے آپ کو یہ ہے مجھے یاد ہے ٹھیک ہے جبکہ اس پر میرے خیال میں ہمارے خاص طور سے سفینہ کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکی گا تو بارہ وہ ٹھیک ہے کسی کی وہی پریڈکشن درست ہو سکتی ہے غلط اس بحث میں جائے بغیر میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی نا ان کے مابین جو ہوتا ہے وہ اختلافات کی نویت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی جو کہ ہمارے پی ٹی آئی نے ایک کرچہ پیدا کیا اختلافات ہوتے ہیں نکتہ نظر کا اختلاف ہوتا ہے الگ الگ نکتہ نظر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپس میں گفتو شنید کرتے ہیں اور نتیجہ جو ہے نا گفتو شنید سے ہی نکلتا ہے میں نے غالباً آپ سے پھر دوبارہ 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 میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سیٹ جو ہے اس کا ایڈجسمنٹ ہو جائے گا اور یہ سیٹ بہت اتنی سموتلی جو ہے وہ کام ہوگا کہ آپ ششدہ رہ جائیں گے اور ایجیکٹلی آج وہی ہوا ہے یعنی کسی کو اس کا اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ شاید کی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ رات ہی کو میرے پاس اطلاع آگئی تھی کہ انہوں نے کمال صاحب کہیں ایڈجس کیا ہے وہ وہ میں پہلے سے نہیں بتا رہا بہرحال یہ کہ وہ سیٹ ایڈجسمنٹ رات کو ہی ہو گیا تھا تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو ہے نا سیٹ ایڈجسمنٹ جو ہے نا کوئی نئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو اتحاد ہوا ہے ان کا سیاسی اتحاد ہوا اور نون لکھ کا اس سے نون لکھ کو کس حد تک مطلب کے سین میں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کس حد تک مطلب کے مصبت ثابت ہو سکتا ہے یہ اتحاد ان کے لئے دیکھیں اس میں جناب دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہے اب آپ سن لیجی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی میرپور خاص اور نواب شاہ کا جو پورا ایڈیا ہے ٹھیک ہے اور میرپور خاص نواب شاہ سانگھانڈ یہ پورا جو ایڈیا ہے یہ تقریباً تقریباً مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے تقریباً تقریباً ٹھیک ہے نا اس میں یہاں پر جو نا قائم خانی آ رہے ہیں اس قسم کے لوگ ہیں تو یہ سارے کے سارے جو نا اور یا وہ جو آہ یعنی پیر صاحب کے لوگ ہیں تو یہ زیادہ زیادہ تر ووٹ جو نا وہ مسلم لیگ کا ہے اور اس میں جو نا درمیان میں ایم کیوم آگئی تھی اور اب ایم کیوم کا ہی وہ پوزیشن نہیں ہے لہٰذا اس میں ایم کیوم کو وہاں پر وہ فائدہ پہنچائیں گی یعنی آپ کا نواب شاہ کی پٹی ہوئی میرپور کی ہوئی اور میرپور کے بعد جو نا یہ اپنا ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو جام وغیرہ کی جو یہ پٹی ہے نا ہیدرباد تک یہاں تو آدم کھیل تو یہ سارے ٹنڈو آدم وغیرہ اچھا اب اسی اچھا ٹنڈو آدم بھی میں مسلم لیگ کا کافی ووٹ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اسی کے ساتھ اب آپ کراچی آجائی ہے کراچی میں مسلم لیگ نون کو اس طریقے کی جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان کی یعنی ووٹ بینک نہیں ہے پوزیشن نہیں ہے پوزیشن نہیں ہے سٹرانگ پوزیشن نہیں ہے سٹرانگ پوزیشن نہیں ہے تو لہٰذا مسلم لیگ کو یہاں فائدہ ہے ان کو انٹریر میں فائدہ ہے ذارہ کہ ایک دوسرے کے جو مفادات کو دیکھتے ہوئے سیٹ ایجسمنٹ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنی طور سے جو ہے نا اپنے اپنے فوائد نظر آ رہے ہیں اور ان فوائد کی بنیاد پر جو ہے نا یہ اتحاد ہوا ہے اب ایک بہت اہم بات یہ ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گیارہ سیٹیں یعنی دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو کراچی کی بلکل یہ ہے یہ ہے اہم سوا بات یہ ہے اہم بات کہ گیارہ سیٹیں کراچی کی مسلم لیگ نون کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ بڑا ہے یا پولٹیکلی ایمکو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ایمکو ایم جو مسلم لیگ کا کراچی کے سبب میں جو ووٹ ہے نا وہ 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 بہت زیادہ ہے تو لہذا اس کی وجہ سے شاید کہ انہوں نے اس سیٹ ایجسمنٹ کو گیارہ سیٹوں کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی رہا سیٹ صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ جیسے وارد صاحب نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایمکو ایم کا یہ سمجھنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ مطلب کہ پولیشن جو سٹرونگ ہے اور اس وجہ سے ان کو گیارہ جو ہیں وہ آہ صوبائی نشستوں پر ان کو ان کے امیدوار اتارے جائیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی مسلم لیگ نون کے پولیشن واپس سٹرونگ ہے بہت شکریہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سندھ میں روایتی طور پر کچھ پاکٹس ہیں جہاں پر ان کا ووٹ بینک بہت اچھا اور بڑا مضبوط ہوتا ہے گو کہ وہ عام طور سے سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن پانچ ہزار آٹھ ہزار پندرہ ہزار دس ہزار بیس ہزار تک کے ووٹ ان کے بعض پاکٹس میں ہیں جن کے نشاندہیوی وارث صاحب نے کی سانگڑ میں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے شکارپور میں نون لیگ کا ووٹ بینک ہے اسی طرح یہ جو تھر کا علاقہ ہے وہاں پر بھی نون لیگ کا ووٹ بینک ہو جاتا ہے پھر میرپور کی سائٹ پر ہوتا ہے تو اب یہ جو کنورجنس ہے اس میں جو گیارہ نشستوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی دو چار پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار کی رینج میں ان جگہوں پہ ہوتا ہے تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ووٹ بینک مل کے یقینا چند سیٹے نکل سکتی ہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گیارہ اگر ان کو نومینیٹ ہوئی ہیں تو گیارہ کی گیارہ نکل جائیں گی لیکن گیارہ نومینیشنز میں سے پانچ چھے سیٹے نکلنا تو پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اور اگر پانچ چھے سے زیادہ نکل جاتی ہیں تو ورڈس ٹین نکل جاتی ہیں تو یہ حیرت انگیز بھی ہو سکتا ہے نہیں رہا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس اتحاد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا محول جو ہے وہ سکت ہو گیا ہے ان کے لیے جو انتحان ہے وہ سکت ہو گیا ہے بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کی جو دہی نشستیں ہیں اس کے اوپر ان کا کانفیڈنس لیول ہمیشہ ہائی ہوتا ہے اس لئے کہ پچھلے پندرہ سال سے ان کے پاس منڈیٹ ہے کراچی میں دو سو بیالیس کی جو سیٹ تھی نا یہ بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی اور کیونکہ شہباز شریف صاحب پچھلے الیکشن میں بھی یہاں سے تقریباً جیت گئے تھے اور فیصل وافڈا صاحب کو آخری ٹائم میں کوئی بندوبست کر کے یہ سیٹ ون کروا دی گئی تھی تو اس مرتبہ شہباز شریف صاحب نے لازمی اس سیٹ سے لڑنا بھی تھا اور جیتنا بھی تھا اور ایم کیو ایم کی جانب سے امیدوار کو وڈراؤ کرنا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اس بات پہ ایک مہور تصدیق سبت کر دینے کے مترادف ہو گیا کہ جی بالکل اب ایم کیو ایم کا جو آٹھ دس ہزار ووٹ اس حلقے میں ہوتا ہے وہ ان کو مل جائے گا شہباز صاحب کو اور وہ فیصلہ کن بڑتری حاصل کر لیں گے پاکستان پیپس پارٹی کے مندوخیل صاحب کے اوپر جنہوں نے پچھلے انتخابات میں جو کہ بائی الیکشنز تھے یہاں سے یہ سیٹ جیتی تھی پیسل وافڈا کی ڈسکولیفیکشن کے بعد تو مندوخیل صاحب کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور شہباز شریف صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے ایم کیو ایم کے امیدوار کے بڑھ را کرنے سے اور اندرون سندھ جو آٹھ دس سیٹوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سیٹیں بھی یقیناً دلچسپ مارکہ ثابت ہو جائیں گی اس لئے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے انٹیریئر سندھ میں جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ تحریک انصاف کے اس میں نہیں ہے ٹرانس میں نہیں ہے کراچی شہر میں یقیناً تحریک انصاف کا ٹرانس جو تھا وہ دوزار اٹھارے کے الیکشن میں چلا تھا لیکن اندرون سندھ میں جو ایم کیو ایم کا لائل ووٹر ہے وہ ابھی بھی اس کی لائلٹی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ وہاں کی جو معاشرتی صورتحال ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے یعنی وہاں پر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس قسم کی سیچویشن کا کہ ان کو ایمکیوم کے علاوہ اور کسی جماعت سے شلٹر ملنا مشکل لگتا ہے تو اس لیے وہ ایمکیوم کا ووٹ بینک وہاں پر انٹیک رہتا ہے بے شک وہ پانچ ہزار اٹھ ہزار دس ہزار کی رینج کا ووٹر ہوتا ہے لیکن وہ ایک پرمننٹ اور پکا اور ریلائیبل ووٹ بینک ہے تو ان کی نون لیگ کے ساتھ اشتراک عمل جو ہے وہ یقیناً الیکٹرال وکٹری میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور اس بات پر پیوز پارٹی کو یقیناً کنسرن ہوگا آپ کی بات سے اتحاد سفینہ خان صاحبہ آپ کے پاس آؤں گا کہ جو اتحاد ہوئے آج بڑی آم پیشرفت ہوئی ہے اور پھر جی ڈی اے نے بھی پاکستان مسلمی نون کو دس نشستوں پر حمایت کرنے کی عامی بھر لی ہے اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس اتحاد سے پاکستان پیوز پارٹی کو سندھ میں یا کراچی میں جو دونوں جماعتیں مل کر ایک ٹاف ٹائم دے سکیں گی یا نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں کہا تھا کہ ایم کیوں کے ساتھ سیڈ ارجسمنٹ نہیں ہوگی میں نے یہ کہا تھا کہ پیوز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ بہائنڈ دس سیند بات چل رہی ہے کہ آپ لوگ کراچی میں مت آئیں اور ہم لاہور میں نہیں جاتے لیکن بلاول بھٹو نے اپنی بات کو سٹرونگلی رکھا انہوں نے کہا کہ میں پنجاب کے اندر آؤں گا اور میں بقاعدہ طور پر الیکشن لڑوں گا تو ایم کیوں کے ساتھ ساتھ ہونا آوویس تھا ایم کیوں کے پاس دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں تھا پی ایم ایل این کے پاس تھا بہت کچھ دینے کو اور ایم شور انہوں کو یہ سیٹ مل جانی تھی بہت ہی آسانی کے ساتھ کیونکہ ایم کیوں اس وقت جو ہے وہ رسیور ہے وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جو لینے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو پی ایم ایل این کو یہ سٹیٹ ایڈیسمنٹ کرنا کوئی ایسی بڑی اچھمے کی بات نہیں تھی وہ ہو جانی تھی لیکن آپ لوگ یہ کہہیں کہ شباز شریف صاحب یہ کراچی میں جانے سے پتہ نہیں کوئی تھرٹلی مجھے گی پیپرس پارٹی کے اندر آئی ڈان ٹنک سو گیارہ کہ وہ بیس بھی کر لیتے وہ بیس کے لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم بیس کے لیے الیکشن میں ایڈیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسی مزایکہ نہیں تھا پیپرس پارٹی کی سندھ کی پولیٹکس بہت ہی ڈیفرنٹ اور سٹرونگ ہے آب میں اس کو بہت کچھ سٹرونگ ورڈ یوز کر کے نہیں ان کے اوپر کوئی الگیشن لگانا چاہتی لیکن جس طرح سے نون لیگ سدیوں سے پنجاب کے اندر ایک سیٹ سسٹم کے تحت سب کچھ کر کے وہ جیتے جیتنے کی آتی تھی سندھ میں بھی وہی روایت ایم کی ایم کی اور پیپرس پارٹی کی بھی ہے تو پیپرس پارٹی اتنی آسانی سے یہ سیٹیں جانے نہیں دے گی اور میں کہتی ہوں کہ شہباز شریف اگر اپنی سیٹ جائیں تو ان کے لیے بہت بڑی سکسس ہوگی دس سیٹیں یا گیارہ سیٹیں نکال پانا تو بہت بڑی بات ہے اتنا بھی ایزی پیزی لیمن سکویزی نہیں ہے کہ نون لگ جائے اور دس سیٹیں نکال کے آدھے سندھ میں سے اور زرداری صاحب بیٹھے رہے بلاول کو نہ دیکھیں زرداری کو دیکھیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو اگر شہباز شریف کو وزیراعظم بنا سکتے ہیں تو وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کا فاری میں ایڈ کر دوں کہ پی ٹی آئی کا بہت مشکل ہوگا داسیا گیارہ سیٹیں نکالنا اور ابھی تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کی تمام نومینیز پیپر جو ہے وہ ایکسپٹ ہو رہے ہیں وہ بھی میدان میں آگئے ہیں جس رفتار سے مفترد ہوئے تھے اسی رفتار سے اب ایکسپٹ بھی ہو رہے ہیں جی جی ایکزاٹلی ایکزاٹلی تو لیول پلائنگ سیلڈ ایسا نہیں ہے کہ صرف نون ہی نون ہے اب نون بہت پیچھے چلی گئی ہے ٹھیک ہے جی واری سرد صاحب آپ کے پاس ہوں گا کہ آج اویلیٹیو صاحب نے پریس کانسلس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی سطح پر ہم پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے لائنس نہیں کر سکتے اور پنجاب بر میں ہمیں شاید سیٹ ایڈیسمنٹ کرنی بھی نہیں چاہیے تو کیا مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں اتنی پور امید کیوں ہے کہ پنجاب صرف ہمارا ہی ہے اور جب پی ڈی ایم مطلب جماعتیں بنی تھی اس وقت بھی یہ تیہ ہوا تھا میرے حال پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہیے مسلم لیگ نون اس کی وجہ جاننا چاہیں گے آپ جی ضرور جاننا چاہیں گے اسی وجہ سے آپ سے سوال کی ہے اس کی بہت خطرناک وجہ ہے جیدی صاحب کہہ دوں بتا دو انہیں باران جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے انہوں نے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر جہ نے یہ بیان دیا ہے اور وہ ٹھیک بیان دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ای ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور ایمکیم لندن یہ انکہ ایک اتحاد ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ خاموش ہوگے اس باتے ہیں جی جی آپ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں ہاں اور ان کا یہ اتحاد تین فریقین کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے ٹھیک ہے لہٰذا اس میں ایک فریق جو ہے نا مسلمی نون بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے اور ایک اور فریق بھی ہے جی جی لہٰذا آج آج ہی جو ہے وہ بہت میسیف پیمانے پر جو ہے نا آپریشن شروع ہوا ہے خاص طور سے کراچی اور سبب میں ٹھیک ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ظاہری وجہ تو بیان نہیں کریں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جو اپنا گرچوڑ بنایا ہے ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ دیکھئے میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں اقتدار کا جو کوریڈور ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے بہت سارے آپ کو کمپرومائزز کرنے ہوتی ہیں تو مسلمی لیگ یہ سمجھنے کہ میں بہت واضح طور سے کہہ رہا ہوں جیسے واضح طور سے میں نے آپ کو وجہ بتا دی ایسے واضح طور سے یہ بھی بات بتا دوں کہ جاوے لطیف صاحب نہیں بلکہ مسلم لیگ کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اور انہوں نے یہ ایک کمپرومائز کیا کیونکہ آپ جو آپ نے جیسے آپ نے تو بڑا سرسری سطحی انداز سے کہا نا کہ بھئی پہلے انہوں نے احتیاط کر دیا تھا تو اب کیوں نہیں کر رہے تو اب کی وجہ میں اور پہلے کی وجوہات میں بڑا فرق ہے تو لہٰذا وہ اس وجہ سے جو ہے نا یعنی پیپس پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہتے یہ جو آپ آج کل آپ پیپس پارٹی کو جو ہے وہ مولا جٹ والی دھاڑیں لگاتے ہوئے آپ بلاور کو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ اگر بلاور بلاور کے اسٹیٹمنٹ اگر تھوڑا سے دیکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ تو غالباً اس وقت پیدا نہ ہوئے ہو پراز لیکن نوے کی اور نوے کی دہائی میں جیسے مولا جٹ کے دھاڑیں ہوتی تھی نا ہمارے الیکشن میں یہاں سے جاگ پنجابی جاگ اور وہاں سے وہ بھٹو کنارے وجنگے اور اس تیری قصہیں تو وہ اور اس میں بہت ہی ورگر قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی میں بہت تقریف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آسفورڈ کا پڑھا ہوا ایک لڑکا جس کا نام بلاول ہے وہ یعنی کوئی اچھی زبان استعمال نہیں کی جاری جو استعمال کر رہے ہیں وہ پنجاب میں میں اس مستو کی یہ سیاسی زبان نہیں ہے یہ وہی مولا جٹ والی زبان ہے اور وہ شاید یہ مولا جٹ والی زبان استعمال کر کے جہاں میں نے اشارہ کیا ان کو کوئی پیغام دے کر اور اپنی ایک آہ ورکرز میں جو ہے نا وہ ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بنیادی وجہ ہے ٹھیک ہے وارد صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے رضا صحیح صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی ہے پی ٹی ایم جب حکومتیں بنی ہے مطلب کہ سب نے اتحاد کیا پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ تو اس میں بڑا معاملہ تیپ آئے پنجاب کے حوالے سے بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان معاملہ کچھ تیپ آئے لیکن اچانک ایسا کیا وجہ بنی کہ ایک دوسرے خلاف بڑے سخت بیان اب جاری ہیں اور بڑے جملے قصے جارے ایک دوسرے پر تو کیا سمجھتے آپ اس طرح صورتحال کے حوالے سے وجہات ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن جو سب سے بڑی اور سب سے نمائع وجہ ہے وہ پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی مایوس کن کارکردگی ہے کہ جب ان کے پاس حکومت آئی تھی تحریکی ادم اعتماد کے بعد پی ڈی ایم نے تحریکی ادم اعتماد کے بعد کے جو سولہ ماہ ہیں اس کے اندر عوامی امنگوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی حکومت ایک شدید دباؤ کا شکار تھی مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا بیرزگاری میں اور معیشت کی تباہی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکی یہ بات درست ہے کہ انتشار کا فروغ ہو رہا تھا اور بہت زیادہ سیاسی مہازارائی ہو رہی تھی لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرنا اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو عوام کا ٹرسٹ ہے اور جو معیشت کا ٹرسٹ ہے اس کو گرنے نہ دے پی ڈی ایم کو اس میں ہوا بہتی شدید قسم کا پولٹیکل لاؤس اور وہ جو سیاسی نقصان ہوا اس سیاسی نقصان سے بچنے کا واحد راستہ پی ڈی ایم کے پاس یہ تھا کہ اس الیکشن کیمپین میں وہ پی ڈی ایم کے نام کو یکسر فراموش کر کے جائیں اور ذکر بھی نہ کریں اپنی زبان سے پی ڈی ایم نام کے کسی اتحاد کا کیونکہ لوگوں کی یادیں پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ناخشگوار ہیں لوگوں کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم بلکل تلخی آ جاتی ہے لوگوں کا مڑ خراب ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کا نام سن کے تو اس لیے ان کے پاس اور کوئی چوائش ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی اپنی الگ جو داگانہ سیاسی شناخت کے تحت الیکشن لڑیں اور پی پلز پارٹی نے اس میں لیڈنگ رول لیا لیکن یہاں میں ایک سوال کر رہا ہوں گا رضا صاحب مطلب جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جو نظریہ ہے اس حوالے سے اس کا ذکر ہی نہ کرے اگر الیکشن میں جانا چاہتے ہے تو لیکن عوام یہ بھی تو جانتی ہے کہ پی ڈی ایم میں یہی لوگ تھے میاں صاحب تھے پی پلز پارٹی کے لوگ تھے اور مولانا صاحب تھے تو مطلب کہ ان چیزوں سے لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا پھر بڑتا ہے بالکل پڑتا ہے دیکھیں جب آپ کسی چیز کو پچ کرتے ہیں چاہے وہ سیلز کے لیے ہو یا الیکشن کے لیے ہو تو ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے گرد غلاف کیا چڑھا ہے آپ نے کور کیا چڑھا ہے آپ نے ریپنگ کیا کی ہے اس پروڈکی کے جس کو آپ مارکٹ میں لے کے آئے ہیں تو انہوں نے اس مرتبہ ریپر جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اتار کے پھاڑ کے پھیک دیا چھپا دیا اور اپنی اپنی شناخت جو داگانہ شناختوں کا جو ریپر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جے یو آئی ایف ایم کیو ایم فلا 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 علیدہ علیدہ شناختوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پچھ کر رہے ہیں اور صرف ان کے مخالفین یعنی کہ جو تحریک انصاف کے ہم ہی ہیں صرف وہ یہ بات عوام کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ وہی ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں پچھلے سولہ ماہ کے دوران تم لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا سبب بنتے رہے ہیں تو یہ یہ الیکشن کیمپین جو ہے پی ٹی آئی کا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو یاد دلاتے رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم والے اور ان کا پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کو کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو پی پلس پارٹی کے ہیں نہیں نہیں ہم تو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ ہم نون لیگ کے ہیں پی پلس پارٹی کے ہیں جی یو ای ایف کے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو پوائنٹ آگیا ہے صفینا صاحب آپ کے پاس آنگا جیسے رضا صاحب نے فرمایا کہ اگر ان کو پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کے ساتھ ان کو ہرگز نہیں جانا چاہیے نام تک کی نہیں لینا چاہیے کیونکہ لوگ بہت سخت ناراض ہیں اس سولہ ماہ کے حکومت میں جو کچھ ہوا عوام کے ساتھ جو بم گرائے گئے عوام پر تو کیا آپ سمجھتی ہیں مطلب پی ڈی ایم میں لوگ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہی لوگ تھے پی ڈی ایم میں میاں شباشری صاحب فضل اور رحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی تو لوگوں کے مائن میں ابھی بھی یہ باتیں چل رہی ہوں گی ذریع بات ہے کہ یہی لوگ اگر انہوں ہم دوبارہ لے کے آگئے تو پھر مسئلہ تو پھر وہیں کھڑا ہوئے ہیں کیا سمجھتی ہے کہ اس سے فرق پڑے گا ان کے ووٹ بینک پر اثر پڑے گا میں رضا صاحب کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ پی ڈی آئی جو ہے وہ وہ جماعت ہے جو اس کو یہ بینیفیت حاصل ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا نام لے کر ہر پلٹیکل پارٹی جو اس کے مخالف کھڑی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہے اور جسٹیفائی کر سکتی ہے نون لیگ کے لیے پی ڈی ایم کے درمیان میں رہنا اپنے نام کے ساتھ آئیسولیٹ نہ کر پانا نقصان دے تھا لہٰذا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنا ڈسٹنس کر سکیں تمام پولٹیکل پارٹی سے اتنا بہتر ہو تاکہ وہ اپنا ووٹر اور سپورٹر جو ان کا اریجنل ہے اور اس کو گیدر کرنے میں کامیاب ہو سکے لیکن دوسری بات جب یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نون لیگ نے سٹیٹیجی اللہ فرسرن نون لیگ کے اندر سے بھی سٹیٹیجی چینج ہوئی ہے پہلے نواز شریف سب بیک فوٹ پہ تھے جو ہی ان کی ناہلیت ختم ہوئی ہے انہوں نے پوری طرح سے ٹیک آور کر لیا ہے اپنی پارٹی کو پہلے شبا شریف کا انفلنس تھا اور ابھی بھی ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں ہے لیکن اب پیسلے کرنے میں ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ نواز شریف انفلنس کر رہے ہیں اور لہٰذا یہی وہ بات ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف کی پالیسی کو تو کر رہے ہیں لطیف جوید صاحب لطیف جوید کبھی بھی سپوکس پرسن شہباز گروپ کے نہیں رہے وہ ہمیشہ سے نیریٹی وہ بیانیاں جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کا بتاتے رہے ہیں اور یہ جو سوچ بتا رہے ہیں جوید لطیف وہ نون کا نہیں نواز شریف ان مریم نواز پرو بیانیاں آپ تک پہنچا رہے اور بتا رہے ہیں ونہ وہ مشاہد حسین کی بات کو یہ نہ کہتے کہ ہم ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے مشاہد حسین ایک قد کاٹ کے بندے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں بڑے لمبے عرصے سے ہے اور ان کے کن کے قریبی حلقوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق آتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے تو ابھی صرف نیا نواز شریف صاحب اپنا نظریہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے اپنے ووٹر اور سپورٹر تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آم بیک اور میری پارٹی کے اوپر اب میرا اور میری بیٹی کا انفلنس چلے گا اور ہمیں نہیں چاہیے ہے کسی بھی قسم کا اتحاد ہمیں نہیں چاہیے ہے کسی بھی قسم کی سیڈ اجسمنٹ ہمیں نہیں چاہیے ہے دوسرے پارٹیوں سے لائے ہوئے لوگ اپنی پارٹی کے اندر تو یہ وہ نیاریٹی ہے جو پہلے سے ہی مریم نواز اور نوازشیر صاحب کا تھا اب وہ کھل کر اس کو سامنے رکھ رہے ہیں میرے نزدیک اس کے یہ ایک وہی ہے بیانیاں بیانیاں جو پارٹی کے اندر انٹرنلی جنگ تھی یہ اس کی اکاسی ہے ٹھیک ہے جی رضا سیہ صاحب آپ کے پاس سا ہوں گا کہ جمعہ والے روز سینٹ میں اقرارداد منظور ہوتی ہے ایک ازاد جو سینٹر ہے دلاور خان صاحب انہوں نے اقرارداد پیش کی کہ الیکشن جو ہے ملتوی کیے جائیں ان کو کچھ وجوہات انہوں نے بیان کی ہے بڑی جیسی کے پاکستان میں اس وقت جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں خاص طور پر دو چھوٹے صوبوں میں بلوچستان اور کے پی کے میں سیکیورٹی کا بہت اشیو ہے جس کی وجہ سے انتخابی مہم چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے تو اور سردی بھی انہوں نے کہا کہ بڑی سخت ہوگی فروری میں جس کی وجہ سے ووٹ بینک اس طرح مطلب کہ ووٹر باہر نہیں نکلیں گے ووڈ کاسٹ نہیں کر پائیں گے اس پر آپ کا تعدیہ لوں گا لیکن اس سے پہلے وقت ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد بات ہو رہی تھی ناظرین سینٹ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے الیکشن التوا کے حوالے سے جس پر الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑا سخت رضا سید صاحب سے رضا سید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے دیکھیں یہ معاملہ بڑا ٹپیکل ہے اگر اس کو اس کو دیکھنے کے ایک سے زیادہ لینسز ہیں اگر آپ اس کو بلکل سادہ لینسز سے دیکھیں تو یہ کچھ اور نظر آئے گا معاملہ لیکن میں اس کو اس کی جو روٹ قوز ہے اس طرف لے کے جاتا ہوں دلاور خان صاحب سینٹر ہیں جنہوں نے یہ پرارداد پیش کی اچھا دلاور خان صاحب کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ کاروباری شخصیت ہیں اور مبینہ طور پر جو پاکستان میں ایک مشہور ہے سینٹر بننے کے لیے خرچہ کرنے کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ جی اتنے عرب روپے اور اتنے کروڑ روپے خرچ کر کے لوگ سینٹ کی سیٹ حاصل کر لیتے ہیں مبینہ طور پر تو یہ اسی بندوست کے تحت سینٹ آف پاکستان تک پہنچے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ضرورت کے مطابق اپنی سیاسی وابستگی بھی اختیار کر لی سینٹ میں آنے کے بعد منتخب ہونے کے بعد دلاور خان صاحب جو کہ اب فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کاروباری سسٹم کے نمائندے ہیں وہ کسی کاروباری شخصیت ہونے کے ناتے وہ کسی بزنس انٹرس کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو اس وقت معاشرے میں جو گفتگو چل رہی ہے تھوڑی بہت ایکنومک ریوائیول کا اوپر فوکس ہے ایس آئی ایف سی کے اوپر فوکس ہے تو ایک طبقہ ایسا ہے یعنی جو معیشت کو لے کے کنسرن ہے وہ بات یہ کرتا وہ نظر آتا ہے نجی محفلوں میں کہ جناب ہمیں تو معاشی استحقام سے مطلب ہے ہمیں اس واضح سے کیا سروکار کے الیکشن ہو یا نہ ہو ہمیں اس واضح سے کیا سروکار کے کون حکومت بنائے ہمیں تو معاشی استحقام چاہیے تو یہ بزنس کمیونٹی کی ایک سوچ ہے اور اس سوچ کی اکاسی مجھے نظر آتی ہے دلاور خان صاحب کی اس قرارداد میں یعنی دلاور خان صاحب نے جو قرارداد پیش کی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں تھا میرے خیال سے وہ نہ تو نون لیگ کا ایجنڈا تھا نہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا نہ پی پس پارٹی کا ایجنڈا لیکن وہاں پہ باپ پارٹی کے کچھ سینیٹر نے حمایت بلکل تھی بلکل کیا بلکل کیا یہ وہی سینیٹرز ہیں دیکھیں بلوچستان سے ہی آتے ہیں زیادہ تر وہ سینیٹر حضرات جن کے اوپر یہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے خرچ کر کے آئے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جن کا بزنس انٹرسٹ ہے جو کہ عرب پتی لوگ ہیں کھرپتی لوگ ہیں اور مختلف قشم کے بزنس انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو ان کی طرف سے یہ قرارداد آنا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو وہ طبقہ ہے جن کا معیشت کے اوپر بہت زیادہ گہرہ فوکس ہے ان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کنٹینیوٹی ہو جائے پالیسیز کی اور پالیسیز کی کنٹینیوٹی کے ساتھ ساتھ انتشار سے بچا جائے تو انہوں نے پیش بندی کرنے کے لیے یہ قرارداد ڈال دی اور بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کیے بلاول صاحب نے بھی سخت بیان دیا نون لیگ کی طرف سے بھی سخت بیان آیا تحریک انصاف کے خود جو قیادت ہے وہ الیکشن کو لے کے مطالبات رکھتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کی اپنی طرف سے دی گئی ایک بڑی سٹرونگ گائیڈ لائن ہے تو میرا خیال ہے کہ اس قرارداد سے فرق اور اثر تو کوئی نہیں پڑا لیکن ایک کاروپاری مائنڈ سیٹ کا ایک تھوٹ پروسس ہے جو پبلک میں ڈسکس ضرور ہو گیا کہ جو لوگ معیشت میں اس تحقام دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ الیکشن ہو نہ ہو حکومت کون بنائے وہ چاہتے ہیں کہ پولیسیوں میں تسلسل آئے تو دلاور خان صاحب نے اس طبقے کی نمائندگی کیے میرا تجزیہ یہ ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جی وارث وردان صاحب آپ کے پاس آنگا کہ پہلے تو کوئی ہم سن لیتے تھے بیان کوئی ورکر بیان دے دیتا تھا تا کسی پارٹی یا کوئی سیاسی بیان دے لیکن اب ایوانے والا میں بھی یہ بازگشت چل رہی ہے اور ریزولیشن پاس ہوگی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں تو سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک سو چار ممران پر مطلب کے سینٹ موجود تھا لیکن اس وقت جس وقت یہ قرارداد پیش کی گی صرف اور صرف چودہ سینٹر موجود تھے وہاں پر جن میں سے دو سینٹر نے ووٹنگ نہیں کی پاکستان پپل پارٹی کے اور پاکستان طریقہ انصاف کے اور ایک جو سینٹر رہے ہیں مسلمی نون کے افنان اولا خان صاحب انہوں نے مخالفت کی اس ریزولیشن کی تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کیا تحضیح دینا چاہیں گے دنیای طور سے وہ ٹوبیکوں کے بہت بڑے تاجیر ہیں سرمیہ داری کے حوالے سے ان کا جو ٹوبیکوں کا بہت بڑا نزری سے دلاور خان صاحب ایک تو یہ وجہ ہے جو کہ رضا صاحب نے بنایا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے خرچ کر کے جو آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں یہ میرے خبہ ہم چاروں افراد کو پتا ہے کہ کون لاتا ہے اس لیے لاتا ہے تو لہذا ان کے مقاسے کو پورا کرنے کے لیے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ کبھی اپنے طور سے اور کبھی کسی کے انسٹرکشن پر وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں دیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا بنیادی طور سے ان کا بہت اہم کردار جو کہ ہم بار بار مائنس کر دیتے ہیں وہ ہے آپ کے سنجرانی صاحب کا کہ سنجرانی صاحب یعنی آپ کوئی پرانے آدمی نہیں رہے سینٹ کے دوسری مرتبہ وہ چیئرمن ہیں تو سنجرانی صاحب بھی ایک بہت بڑے کاروباری اسٹیک ہولڈر ہیں یعنی سینڈے کا اور یہ جو آپ کا جہاں سے سونا وغیرہ نکلتا ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبشمنٹ کو یہ افراد جو ہے نا کبھی بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے یہ وہ افراد ہوتے ہیں ہم تو انہی افراد وہ ہی چودہ تقریباً چودہ وہی افراد تھے اور ان میں سے ایک دو ظاہر ہے کہ وہ مسلم جنون کا یا پیسپارٹی کا یا وہ اس کا بیٹھا ہوا تھے فارس سے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دوسری مرتبہ بھی جو قرداد پیسی گئے گئے تو وہ قرداد پاس ہوئی گئے تو میرا خیال ہے کہ آئین کے مطابق اور سینٹ کے قورم کے حوالے سے یہ قورم کا جو مسئلہ ہے وہ سینٹ کے چیئرمنٹ کا آئینی نہیں آئینی نہیں اخلاقی بھی اور آئینی بھی دونوں فرائز یہ بنتے ہیں کہ وہ قورم کو پہلے دیکھیں اب جب سینٹ کے چیئرمنٹ قورم کو نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب سینٹ کے چیئرمنٹ کہیں نہ کہیں جا کے چیزوں کو جوڑ توڑ کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اس قراردار سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ پراز ابھی آپ نے بتایا کہ ایک سو چار کے ایوان میں چودہ افراد گویا کہ ون تھاڑ بھی نہیں بنتا میرے خیال میرے خیال مقصد کہ چوتھائی بھی نہیں چوتھائی اس سے بھی کم ہے بارہ پرسنٹ یا اتنا اس سے زیادہ نہیں یہ دس پرسن بارہ پرسنٹ ٹھیک ہے نا تو بات یہ کہ اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں پولٹیکل ایٹموسفیر آج کر ایسا ہے کہ جس میں جو انہا ہم ہر اس نیگیٹیو چیز کو جو انہا زیادہ پوسچر کرتے ہیں یا زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں جو کہ پولٹیکل پارٹی اس کے مفادات کو سرف کر رہی ہوتی یا ان افراد کو سرف کر رہی ہوتی جو کہ الیکشن نہیں چاہتے تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک پروپیگینڈے کے علاوہ اس کے اس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ عدارت میں چیلنج نہیں ہو سکتی اس لیے کہ عدارت میں سینٹ کے یا قومی سمدی کے پارلمنٹ کی کاروائی کو تحفظ آسے لیں آئینی تحفظ آسے لیں تو چیلنج تو نہیں ہو سکتی لیکن اس قرارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیوں میں تمام پولٹیکل پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور بڑا سختر دیمل سامنے ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے صفینا خان صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے کیا اس کی جیسے وارث صاحب فرما رہے ہیں کیا اس کی قانونی حصیت نہیں ہے یا پھر الیکشن پر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے کسی طریقے سے صفینا صاحبہ جی جی آرہی ہے فراز آپ کو میری آواز آرہی ہے آرہی آرہی ہے فراز میرے نزدیک یہ اتنا نہیں ہے بہت جس کو آپ اتنا لائٹلی لے کے اتنا اگرون کر رہے کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی قرارداد پاس ہو گئی ہے کیا ہو گیا تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور میری دلیے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ میں اس کو وہ ویل سمجھ رہی ہوں جو بنا کر رکھتی گئی ہے جو بوقت ضرورت وکیل آئے گا اور وہ ویل نکال کے کہے گا کہ جی فلا شخص نے تو یہ ویل میں لکھ دیا ہوا ہے اور یہ ایسا ہوگا اگر یہ پولٹیکل پارٹیز اتنی ہی سنجیدہ ہیں اس ویل کو نیلن وائٹ تب ہی اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب یہ تمام سینٹ جو ہے جمع ہو کے سینٹ کے اندر کہہ دیں کہ ہم پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو الیکشن چاہتے ہیں تو اس جو ابھی قرآدت پاس ہوئی ہے وہ نل ہو جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن آپ لوگوں کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ کسی بھی وقت اے بی سی ڈی ای کے پلان میں سے کوئی ایک پلان ہے مطلب جیسے پاکستان صاحب کے ساتھ ہوا انٹر پارٹی الیکشن کے والے سے اکبر ایس بابر صاحب اینڈ موقع پر آ کر ٹپکے اسی طرح ایسے کوئی معاملہ چل سکتے ہیں یہ ان لوگوں نے اپنا پلان بنا کے رکھا ہے کہ جو کسی بھی وقت اپنی یہ جو ہے نا گھٹلی میں سے نکالیں گے اور وہ یوز کر لیں گے تو یہ اس کو اتنا ایزی نہ لیں آپ لوگ کہ جی کچھ نہیں ہوگا بلکل ایزی پیزی ہے میں اس کو بلکل نورمل نہیں لے رہی ہوں یہ بہت سیریس چیز ہے ہمارے جو سینٹ چیئر منٹر سنجرانی صاحب انہوں نے اس کے اوپر پورا لیگل ورک کر کے ہر کسی کو جو کوڈنگ ٹیو دی پرسن جو تھے ان کو فورڈ بھی کر دیا تو وہ اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ ایک انسان اٹھا اس نے اپنی انڈویجن خواہش کے اوپر ایک قرادات پاس کروالی اور سارے اسی دن 35 اس دن موجود تھے احساد دار بھی اسی بلڈنگ کے آس پاس موجود تھے ہمارے صدیق جو عرفان صدیقی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے مطلب بہت بڑے بڑے نام تھے وہ چاہتے تو آ کے روک سکتے تھے کسی نے اس قرادات کو روکا نہیں اس کو پاس ہونے دیا تو یہ آپ یہ نہ کہیں ان لوگوں کے پلان بہت سارے ہیں تو ہمارے کردہ دھرتوں کے بھی پلان بہت سارے ہیں اور انہی کے پلانوں میں سے ایک یہ پلان ہے اور وہ اگر چاہیں گے تو جب چاہیں گے اس پلان کو یوز کریں گے اور پھر آپ سمیت سب دیکھیں گے سپریم کورٹ نے بھی اپنا واضحہ بیان مطلب کے حکم دیا ہوگا ہے سپریم کورٹ چیلنج نہیں کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور جو سینٹ کے اندر ہوئی کسی بھی چیز کو کیا وہ کہے گا کہ میں اس کو رول آؤٹ کرتا ہوں میں اس کو کیک آٹ کرتا ہوں چیر جسس بولے گا میں اپنا حکم پاس کرتا ہوں سپریم کو کازی صاحب نے خود ویسے بھی پارلیمان کو سپریم کورٹ سے زیادہ سپریم قرار دیا ہوئے چلے خیر رہا سیہ صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ آج پشاور آئی کورٹ میں انٹر پارٹی الیکشن اور بلے کی واپسی کے حوالے سے سماعت ہوئی ڈویزن بیجن سماعت کی ہے اور کل نو بجے تک سماعت جو ہے ملتوی کر لی گئی ہے اور جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں اگر کل پاکستان طریقہ انصاف کو رلیف مل جاتا ہے بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے تو پھر جیسے جسٹس اجاز صاحب نے پوچھا کہ کل بھی آپ کا کیس ہے سپریم کورٹ میں تو آپ کیا کریں گے تو علی زفر صاحب نے کہا جی ہم جو سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لیں گے اگر پی ٹی اپنی درخواست واپس لیتی ہے تو کیا الیکشن کمیشن ریو کر لے گا سپریم کورٹ سے یا پھر پشاور ہائی کو فیصلے پر ہی معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا چلیں ہائیپوذہٹیکل گفتگو ہے یہ تو اس کا ہائیپوذہٹیکل ہی جواب ہونا چاہیے ہائیپوذہسس یہ آپ کی جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ فرض کر لیتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان طریقہ انصاف کو واپس مل جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا تو اس کا واضح جواب ہے کہ اس صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہائیر فورم کے اوپر اپیل لے کے چلا جائے گا یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جا کے چیلنج کر دیں گے پشاور ہائی کورٹ کے اس ممکنہ فیصلے کو جس میں ہماری ہائیپوذہسس کے مطابق تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملتا بنا کر آتے ہیں کیونکہ اصل میں جو پرابلم ہے وہ ایڈینٹی فائیڈ ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ پیری کے انصاف تھے ہیں انٹرہ پارٹی الیکشن کو درست طور پر کنڈک نہیں کیا تو ایسی صورت میں کوئی بھی عدالت ان کو ڈس کالیفیکیشن سے نہیں بچا سکتی پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ انلیس ان انٹل وہ عدالت سے ریلیف ہی مانگیں اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور پھر عدالت سے ریلیف مانگیں کہ ہمیں وہی ریلیف دے دیا جائے اور ہم انٹرہ پارٹی الیکشن فوری طور پر درست طریقے سے کنڈک کر کے اس کا جلد جمع کرا کے اپنی جو کمزوری ہے اس کو دور کریں تو یہ موقف اگر وہ افتیار کرتے ہیں تب تو آئینی اور قانونی طور پر کچھ ڈیفرنٹ آؤٹکم ہو سکتی ہے لیکن اگر تحریک انصاف اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو برقرار رکھتے ہوئے اسی موقف کے تحت کل جاتی ہے اور تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا یعنی کل پشاور آئی کورٹ سے مجھے نہیں نظر آتا کہ تحریک انصاف کو کوئی پوزیٹیو ریزلٹ ملے گا کل کی جو اگر پریڈکشن کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ یہ پریڈکشن نظر آتی ہے وارد صاحب آپ کے پاس آؤں گا کیا جیسے رضا صاحب نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل پشاور آئی کورٹ سے ریلیف ملے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ آج کی سماعت کو تھوڑا سا دیکھیں مطلب کہ جب وکلار نے دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی پارٹی سے اندکابی نشان واپس لیا جائے اور میرے خیال میں ہائی کورٹ کے پاس ہے تو پشاور آئی کورٹ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی نہیں اختیار تو آپ اس تمام طرح صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو آپ میں خود اپنی دورہ میں گفتگو بیان کی وہ یہ ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات بلکل نہیں آتی کہ آپ نہیں ابھی رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ محفوظ بھی کر لیا ہے اور صبح نو بجے سماعت بھی رکھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ جی بلکل کیونکہ کیس میں فریقین کے جو وکیر ہیں وہ عدالت میں اچانک آگئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ارتال کی وجہ سے ہم پہنچ نہیں سکے اور ہمیں موقع دیا جائے سنا جائے تو عدالت نے جس پر کہا ہے کہ صبح نو بجے آپ کو سنا جائے گا تو اس وجہ سے نو بجے تک ملتی گی ہاں تو نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ بہت ہی عجیب سی بات مجھے لگی وہ یہ کہ جب آپ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اس کے بعد سماعت کا کوئی جواز نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو تفلے تسلیہ ہم کہتے ہیں نہیں وارد صاحب وقلہ جو ہیں الیکشن کمیشن کے وقلہ اور پی ٹی اے کے وقلہ کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں یہ پرائیوٹ وقلہ ہیں کوئی سیاسی پارٹیوں کی طرح سے وہ کوئی اپنے مطلب کے دلائل دینا چاہ رہے کلیر ہو گئے ٹھیک ٹھیک تو اگر وہ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں غیر ضروری بات ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کے جو ڈیویجن بینچ ہے ان کا ایک آپ نے میرے خیال میں جس کو ریمارس جس کو کہنا چاہیے وہ ریمارس یہ تھے کہ آپ کو بلے کے نشان ہی کیوں چاہیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو بلے کے نشان دیا جائے آپ کسی اور بھی نشان پر لڑ سکتے ہیں یہ آج وہ ڈیویجن بینچ نے ان سے پوچھا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے پھر اس کے بعد جو انہا آرگیمنٹ دیئے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بلے کے نشان اگر اول تو میرے خیال ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ہی نہیں دے گا اور اس کی وجہ یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ اس لیے محفوظ کیا ہے کہ کل ہی سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس جوہنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کل بود ہے بینچ تشکیل دے گیا سپریم کورٹ جی جی تو کل یہ کیس لگایا ہے لہٰذا جوہنا میرا خیال ہے کہ وہ جو پشاور ہائی کورٹ جانے وہ سپریم کورٹ اگر پشاور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ ایسا دے دیتا ہے جو کہ ان فیور آف پی ٹی آئی ہے اور سپریم کورٹ اس کو کنڈین کنڈون کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا یعنی ایک ایمبریسمنٹ ہوگی تو لہذا میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے فیصلہ کو ابھی محفوظ کیا ہے کہ وہ کل کے ورڈک اگر ورڈک کوئی آ جاتا ہے تو اور اگر کوئی رمارس آ جاتے ہیں تو اس کے لحاظ سے جو انہیں وہ فیصلہ دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا ٹھیک ہے جی پروگرام کا ٹائم بھی شورٹ ہے سفینہ صاحبہ آپ کے پاس آنگا کہ شورٹ سا جواب لینا چاہوں گا آپ سے کیا پاکستان طریقہ انصاف کو کسی بھی صورت میں بلے کے نشان مل جائے گا یا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے اور سپریم کورٹ میں مجھے لگتا ہے ان کو ریلیف مل جائے گا اور دوسرا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دینی کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہو جاتے ہیں ایک تو پی ٹی آئی ویڈاوٹ بلے کے نشان سے جائے گی یعنی کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی اور پھر دوسرا سینٹ کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ان کو کافی زیادہ ڈینٹ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ اگر پلاننگ ہے نا اگر کہ ان کو سینٹ میں ان کے سینٹر نہ آ سکے تو یہ اس کے لیے پھر ان کو بلے کا نشان نہیں دیں گے یہ ہے میری شورٹ فارم کے اوپر کر دیا ٹھیک ہو گیا جی رضا صاحب آپ کیا سمجھے ہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف کو پشاور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ سے ریلش ملے گا بلے کے نشان مل جائے گا یا نہیں ان کو انصاف ملے گا ریلیف کا لفظ تو تھوڑا سا اوبجیکٹیو ہے میرا خیال ہے ان کو انصاف ملے گا مطلب بلے کے نشان مل جائے گا انصاف ملے گا ماری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انٹرہ پارٹی کا الیکشن جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور الیکشن کمیشن نے انٹرہ پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا ان کو بلے کے نشان نہیں دیا تو یہ قانونی ایک پوزیشن ہے جس کو جو ہے نا سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس قانونی پوزیشن کو دیکھے گا اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے ماری صاحب پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ اجازت جی اپنے مذبان کو اللہ حافظ